اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں بریکنگ بیوز میں ہوں محمد مالک صبح کی بہت سی خبریں ہیں پہلے ہم نے دیکھا کہ کچھ لوگ چھوڑ گئے آمیر کیانی جنرل سیکیٹری کے ہیں پی ٹی آئے کے اور وزیر بھی رہے اور آپ کو پتا ہے ان کا بڑا ایشو بنا ان پر سکینڈل بھی بنا پی ٹی آئے نے ٹک کے سپورٹ کیا اور ہٹا دیئے گئے مگر یہ بلکل قریبی ساتھیوں میں گنے جاتے تھے انہوں نے آج پارٹی رکھتی ہے تو چھوڑی انہوں نے کہا میں سیاست بھی چھوڑ رہا ہوں پھر ہم نے بیانات دیکھے ولید اقبال سینیٹر جنہوں نے کہا کہ بلکل آرمی ایک کے تحت یہ مقدمات ہونے چاہیے اور سزائیں ملنی چاہیے فواد چودری انہوں نے بھی ایک سپوکس پرسن یہ بات کی کہ جی بڑی شرمناک باتیں انویسٹیگیشن ہو سزائیں ملنی چاہیے پھر علی زیدی وہ بڑے انٹرسٹنگ تھے کل ان کے ایک بڑے قریبی دوست نے مولوی محمود صاحب نے بڑا قریبی تعلق تھا جب یہ مولوی صاحب پہلے ایک الیکشن لڑے تھے ہار گئے تھے تو پھر وہ ایڈوائزر بن گئے تھے علی زیدی کے وہ وزیر تھے پھر بعد میں ان کو ٹکٹ دلوائی انہوں نے امنے کیا اور کل جب وہ انہوں نے انانس کر دیا انہوں نے کل پارٹی چھوڑ دی تو اس کے فورم بعد ہم نے دیکھا کہ علی زیدی صاحب کو بھی جیل سے ٹرانسفر کر دیا گیا ان کے گھر کو سب جیل بنا دیا گیا تو لوگ کہہ رہے تھے کہ کچھ سین ہے آج علی زیدی ostensibly گئے اپنے treatment کے لیے کمر کے لیے اور وہاں بڑی conveniently express conference بھی facilitate ہوئی جہاں انہوں نے ٹھکے باتیں کی وہ بھی آپ نے سنی کچھ وہ آگے بھی ہم سنائیں گے پھر ان کے بلکہ ساتھ ہی کھڑے میں ہیں سنجے صاحب وہ ایم پی اے انہوں نے اپنی یہ بلو شلوار کمیز میں کھڑے میں ہیں انہوں نے بعد میں اپنا اناؤنس کر دیا کہ ہم بھی پارٹی چھوڑ رہے ہیں علی زیدی ابھی تو deny کر رہے ہیں لیکن بہت بڑے question marks ہیں پھر لاہور سے ہم نے دیکھا کہ ایک ticket holder نے بھی کہا کہ ہم چھوڑ رہے ہیں تو لوگوں نے کہا دیکھیں یہ typical port port شروع ہو گئی ہے in the meantime chief of the army staff shall court garrison گئے اور انہوں نے پھر وہی بات دور آئی انہوں نے کہا کسی قیمت پہ نہیں معاف کیا جائے گا جن لوگوں نے شہدہ کی جو monuments تھے ان کی توہین کی ہے جنہوں نے باقی آگ لگائی ساری طبائی کی government بھی ٹھک کے clearly اس پہ کھڑی بھی ہے اس میں کسی قسم کا لیٹ نظر نہیں آرہا مگر most important ابھی تھوڑی تیر پہلے سوا چھے کے قریب عمران خان صاحب نے پھر ایک اپنا ویڈیو میسیج ریلیز کیا اور اس میں نے دو تین interesting باتیں کی ایک تو انہوں نے کہا کہ ہم high court کو contact کریں گے کہ وہ ایک judicial commission بنائے اور اس معاملے کی transparent اور اس کی کرے پھر انہوں نے دعویٰ کیا کہ پچیس لوگ مارے گئے ہیں اس تمام چیز میں law enforcement کے ہاتھوں سات سو سے زیادہ لوگ حسبتالوں میں ہیں جن کو گولیاں لگی ہیں پچھتر سو لوگ arrest ہوئے ہیں اور ساتھ انہوں نے وہ تو بھی آپ نے ابتدائی میں سنا جو انہوں نے کہا کہ ہم آپ آئیں میرے گھر کا search warrant لے کے آئیں لیکن جو سب سے important بات تھی وہ دو تین چیزیں انہوں نے کیا جو لگتا تھا کہ blow hot blow cold چل رہا ہے ایک تو انہوں نے کہا کہ situation ایسی چیز حدیں cross کر رہی ہے مہاں بعد چل رہی ہے کہ یہ نہ ہو کہ بعد میں اس مول کے ٹکڑے بھی شاید ہم اکٹھے نہ کر سکیں اور پھر انہوں نے dress کرتے ہوئے کہا کہ میں سب کو کہہ رہا ہوں کہ بات کو آگے نہ بڑھائیں اس سے سب بڑھتی جائے گی اس کا کوئی حل نہیں ابھی بھی وقت ہے اکل کریں بات کریں اور حل ایک ہی ہے elections اور پھر انہوں نے army کو address کرتے ہوئے کہا جو کروا سکتے ہیں ان سے appeal ہے کہ election کروائیں اور ملک کو بچائیں اس سے پہلے انہوں نے پورے ایک segment اپنا فوج کے اوپر کہا اور کہا کہ میں ہمیشہ سے defend کرتا ہوں اور یہ total پی ڈی ایم ایک اس نے ایک بیانیاں بنایا ہے اور یہ سازیس کے تحت ہمیں اور فوج کو عامنے سامنے کھڑا کر رہے ہیں مگر ابھی جو ان کا یہ بیان تھا اس میں کافی سخت چیزیں بھی تھی پر at the same time وہ بات بھی کر رہے ہیں ان سے appeal کی کہ آپ election کروا دیں کافی زیادہ یہ situation بن رہی ہے in the meantime time اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ پولیس کے دستے عمران خان کے گھر کے باہر پہنچے ہوئے ہیں زمان پارک پہ اور انہوں نے اپنی بھی ویڈیوز ریلیز کی ہیں جس میں وہ دعویے کر رہے ہیں کہ یہ کسی بھی وقت آ سکتے ہیں اس پہ بھی ہم بات کریں گے لیکن سب سے بڑی بات جو میں نے کل بھی آپ سے پروگرام میں کی تھی کہ ایک چیز تو کلیر ہو گئی ہے فوج پہ اور وہ national security committee کی میٹنگ میں بھی فیصلہ ہو گیا اور prime minister بھی announce کیا military قیادت نے بھی کہ یہ فیصلہ ہو گیا ہے کہ anti army act کے تحت military courts لگیں گی اور مقدمات چلیں گے اور فیصلے ہوں گے اس کی بہت زیادہ گھبرات نظر آ رہی ہے اور اس کی وجہ ہے statistics کیا ہیں statistics یہ ہیں میں نے کل بھی آپ سے share کیے تھے اور یہ international commission of jurists کا statistic ہے انہوں نے کہا کہ جب 2123 amendments ہوئیں تو اس کے بعد 640 لوگ try ہوئے suspects try over military courts میں جانوری 2019 تک 640 میں سے 641 لوگوں کو سزائیں ہوئیں 97 فیصد conviction rate تھا 345 کو death sentence ہوا 296 کو سزا ہوئی صرف پانچ لوگ بری ہوئے اور جن کو death sentence ہوا اس میں سے 56 جو لوگ ہیں وہ اور پورٹانگے بھی گئے اور average جو دوسرا ڈیٹا ہم دیکھ رہے ہیں average نظریہ آ رہا ہے کہ trial جو یہ martial law courts ہیں military courts ہیں ان میں average trial period 27 سے 30 دن ہے یعنی کہ 30 دن کے اندر case ہوا شروع فارق سزا دبا دب اس نے بھی شاید panic ہوا ہے کہ between اگر اب courts لگتی ہیں تو October کے election سے درمیان میں تو ابھی 3 چھتین مہینے پڑے ہیں اس میں تو بڑا کچھ ہو سکتا ہے تو ایک panic definitely ہے تو ان تمام چیزوں پہ ہم بات کریں گے مثلا موجود ہیں ملک احمد خان صاحب special assistant to prime minister on defense اور spokesperson بھی ہیں شہباز شریف صاحب کے اور فرق حبیب صاحب central secretary information پی ٹی آئی former state minister for information and broadcasting ملک صاحب ذرا آپ سے شروع کرتے ہیں یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں پہلے تو یہ بتائیں خان صاحب نے کہا ہے کہ اتنے ٹکڑے ہو سکتے ہیں اور آپ اکھٹھے بھی نہیں کرسکے اور وہ کہتے ہیں میں ایک ہی بات کر رہا ہوں کہ یہاں الیکشن کرا دیں مسئلہ حل میرے دو سوال ہیں ایک تو انہوں نے کہا ہے خطرہ یہ سمجھا جا رہا ہے کہ آپ لوگ دھاوا بولنے لگے ہیں پھر زمان پاک میں انہوں نے آفر دیا ہے کہ آپ search warrant کے ساتھ ٹیم بھیجیں وہ آ کے search کر لیں بڑی logical سی بات ہے ملک صاحب انتہائی illogical بات ہے search warrant دیکھیں وہاں سے کوئی وہ بشرا بی بی کچھ رائیوی ہیرے کی انگوٹیاں لینے جانا ہے کسی نے وہاں سے وہ کوئی وہاں سے کچھ توشہ خانے سے چوری کی گھڑیاں اٹھا کچھ جامعہ تلاشی لینے جانا ہے دہشت گردوں کو دیکھنے کے لیے کبھی search warrant لیے جاتے ہیں he has gone insane اگر آپ کہہ رہے ہیں تیس چالیس لوگ ہم نے evidence evidence دیا ہے اسے اس آدمی کو یہ evidence ملا ہے جس کا نام عمران خان ہے اور وہ خامخہ ایک بات کو ہر بات کی he always tries to mitigate the facts اس کے اوپر summons serve ہوئے اس نے کبھی ان summons کو comply with نہیں کیا ان کے اوپر arrest warrant ان تک پہنچائے گئے اس کے بدلے میں یہ resistance آگے سے کرتے ہیں پیٹرول بوم پھینکتے ہیں یہ warrant کی تعمیل کرتے کبھی تو جو آپ نے چوبیس گھنٹے کی limit دی ہے وہ تو کہہ رہے ہیں کوئی آدمی نہیں ہے so obviously کوئی handover نہیں ہوگا تو کیا چوبیس گھنٹے کے بعد پھر کیا پنجاب پولیس ان کے گھر میں گھچ جائے گی نہیں 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 میری اطلاع کے مطابق جو کہ کافی credible ہے ان کو irrefutable evidence دیا گیا ہے ان terrorists کا اور وہ پورے کے پورے وہاں پر جاتے ان کو پوری evidence کے ساتھ ان کے کچھ وہاں پر جو cronies ہیں ان کو دیے دیے تفصیل کہ یہ تمہارے گھر میں گھچ رہے ہیں ان کو handover کر دو اب وہ صاحب آ کے باہر کہہ رہے جی کہ مجھے اپنا search warrant لے کر آئے اور meanwhile ان کو وہاں سے نکالیں اس لیے وہاں پہ چیزیں cordon off کی ہیں کیسے نکالے گا آپ نے surround تو کیا ہوگا اس لیے cordon off کیا ہے نا ٹھیک کیا اگر بقول آپ کے چوبیس گھنٹے میں یہ handover جو آپ کے مطابق لوگ وہاں پہ ہیں تو پھر پولیس گھچ جائے گی زمان پاک پہ ان کے گھر میں why shouldn't they کیوں نہ کریں میں تو پوچھ رہا ہوں یہی آپ سے کیا رہا ہوں ان کو کرنا چاہیے دیکھیں ابھی یہاں سوال یہ ہے کہ ایک آدمی دہشت گردوں کو ان militants کو جو اس ملک میں سرکاری املاک کو جلانے کا باعث ہیں پولیس وہیکلز کو ٹارچ کرنے کا باعث ہیں جو اسکری تنصیبات کو جلانے کا باعث ہیں جنہوں نے اس پورے ملک کے اندر یہ بتائیں آپ لوگوں نے کلیئر اپ کر لیا ہے کہ military courts چلیں گی ان کے بھی کچھ لوگوں نے خود بھی کہہ دیا کہ ہونے چاہیے کیا یہ فیصلہ ہو گیا ہے کہ عمران خان صاحب کے خلاف بھی military court میں مقدمہ ہو گیا میں تو اس کا ایڈوکیٹ ہوں کہ کرنا چاہیے کیوں کرنا چاہیے میری reason بڑی سمپل ہے یہ صاحب جو ہیں جب ان کی حکومت پہلے تو ان کی حکومت اپنی تھی نہیں مانگے تانگے کی حکومت تھی وہ جو allies کی support تھی اگر وہ نہ ہو تو ان کے پاس simple majority نہیں تھی چار سال تک وہ maintain رکھی گئی جب وہ maintain رکھنے میں ان کی حکومت کی جب طریقے میں اعتماد کا وقت آیا تو ان کا اختلاف اس وقت کیا ہوا کہ آپ neutral نہ ہو اور مجھے وہ مدد دیتے رہیں اور یہ جتنے میری allies تھے چاہے اس میں کاف لیگ تھی چاہے اس میں ایمکو ایم تھی چاہے اس میں اٹھا رکھیں اور ہماری majority پوری رکھیں نہیں وہ تو ٹھیک ہے لیکن کیا آپ army act کے تحت عمران خان پر مقدمہ قائم کر رہے ہیں آپ نے مالک صاحب جو سوال پوچھے اس کا جواب لیں یہ جو آپ سوال پوچھ رہے ہیں وہ ایک سال لمبا جواب ہے اس کا لیکن میں دے ایک جملے میں میں ایک جملے میں دے دوں اگر آپ اجازت دے ایک سال سے یہ شخص پہلے جنرل باجوا کے خلاف باہر نکلا جن کی گود میں پرورش پائی جن کا کھایا پیا اسی کھتالی میں چھید کیا اور پھر ان کو اس نے پہلے میر جعفر کیا پھر اس کے بعد اس نے تقریرے کی کیمپین کی نفرت بوئی آج آپ وہ ہیٹرڈ کاٹ رہے ہیں آپ نے اپنے ایک ایسے نوجوان کو جو اٹھارہ سے بیس سال کا بچا ہے اس کے ہاتھ میں آپ نے ایک ایک وہ ٹول ڈیجیٹل میڈیا کے ذریعے اس کے پاس اویلیبل ہے اس پہ آپ ان کی وہ کیمپین دیکھیں کتنی ملیشیس کیمپین ہے یہ ایک دن میں نہیں ہوا یہ ذہن سازی کی یہ اس کو پروپوگیٹ کیا مختلف جلسوں میں جا کر کیا ڈیویجن وار جلسے کیے زلا وار جلسے کیے ریلیز نکالی اور روز کڑے ہو کے کہ ایک حقیقی ازادی آپ آپ ان بچوں کو دیکھیں جو مسکریئنٹس اندر گسرے ہیں جن کو یہ یاسمین راشدیں جن کو یہ یاسمین راشدیں یہ کاسم سوری یہ ان کو بھیج رہے اندر کیا آپ لوگوں نے فیصلہ کر لیا کہ انٹی آرمی آکھ میں میں تو سر اس میں اس کا دیکھیں law of the land discuss ہوا ہے پرائیم نیسر کے ساتھ سر نوبڈی یہ سوال آپ کا پرٹیننٹ ہے یس میں نے تو ان سے درخواست کیے میں نے ان کے سامنے دو چیزیں رکھی ہیں میں نے کہا یہ نارمل اس کے دو سیٹ ہیں ایک سیٹ اس کا ہے کہ جو انہوں نے سرکاری املاق جلائیں سیویلین پولیس کی گاڑیاں جلائیں کوئی اور جلائیں یہ سب تو انٹی ٹیررزم ایکٹ نائنٹی سیون کے ایکٹ میں ڈیل ہونے چاہیے ملٹری تنسیبات پہ اس میں کیونکہ law یہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ اس کو آرمی کے اپنے سسٹم میں ٹرائے ہونا چاہیے آپ کو اور کمانڈر کے گھر پہ حملہ کرتے ہیں اور یہ چیز جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ تھی کیا اس میں یہ چیز بھی ڈسکاس ہوئی کہ عمران خان صاحب پہ کس آرمی آک کے تحت ان پہ بھی اپلائے ہوگا یا نہیں ہوگا صرف جس کا جو this was not exactly جو وہاں کی بات تھی تھے اس میں یہ بات تو شامل نہیں ہے کہ عمران خان کے اوپر کیا مقدمہ ہوگا اور کیانی ہوگا جو جرائم ہیں ان کو ان قوانین کے مطابق چاہے اس میں کوئی بھی آتا ہے سزا ملنی چاہیے آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ جو ابھی تک جو ان کا یہ دعوے ہیں آپ لوگوں کا death count بڑا different ہے آپ گورنمنٹ کہتی پانچ سے سات لوگ وہ کہہ رہی ہیں پچیس لوگ مارے گئے ہیں پولیس کے آگے اور سات سو سے زیادہ گولیاں لگی ہیں ان کو مالک صاحب ان کے گھر میں کوئی مکھی اڑے نا تو یہ اس کو ویڈیو پہ ڈال دیتے ہیں یار اتنے جنازے کوئی evidence تو دے ہیں کون سے جنازے اور miscreants کا جو ایک میں آپ کو بتاؤں میں تو اس معاملے میں بڑا simple ایک رائے رکھتا ہوں میں کوئی اپولوجسٹ نہیں ہوں اپنے ایکٹ پہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس سے زیادہ کبھی عمل پاکستان کی تاریخ میں ہو نہیں سکتا for me it is the darkest day I want to rise to the occasion میرے نزدیک اس وقت کوئی سیاست نہیں ہے میں کسی political position سے مالک صاحب بات نہیں مجھو تو شہدہ انہوں نے میری آپ کو میں کہا آپ ایک بڑے literary آدمی پڑھنے لکھنے سے آپ کا تعلق ہے اور آپ کا اعترام ہمارے نزدیک اس حصیت میں زیادہ ہے Francis Fokuyama کا identity آپ نے پڑھا ہے آپ national dignity road کر رہے ہو یار you call yourself a political leader آپ مجھے بتائیں کہ کیا کیا اس نے اس آدمی نے میں اس کو politician ماننے کو تیار نہیں ہوں اس نے اپنی ایک political support base کو militants کے اندر convert کیا چلیں اس پہ پھر آگے بات کرتے کیونکہ ظاہر ہے اس پہ تو کسی کو بھی ہر کسی کا دل دکھا ہوا ہے نہیں یہ صرف دل دکھنے کی بات نہیں ہے یہ تو خود بھی کہتے ہیں میں اس میں سے کوئی ایک graceful exit نہیں مانگ رہا کہ میں صرف شہدہ کی بات کر کے جاؤں ٹھیک ہے شہدہ کے معاملے پہ جو میرا دل دکھا ہے وہ دکھا ہے اب میں دیکھ رہا تھا it has hurt my feeling کرنل شیر کے آن میں وہ بات اپنے جگہ کرنل شیر بھی بس توڑی گئی ہے مجھے مجھے uniform پہ attack بہت بودر کر رہا ہے میں national dignity کوئی road ہوتے نہیں دیکھ سکتا میری سننے بات تھیارہیں دیکھیں میری بڑی صدی واضح سوچ ہے میں یہ کہہ رہا ہوں مالک صاحب آپ central authority road کر رہے ہیں یہ آدمی ہونے جنڈ ہے یہ without purpose نہیں کر رہا ہے چلے اس میں ہم بات کرتے ہیں what he says is totally to the contrary فارغ میں پہلے سوال یہ کیا تھا کہ ملک صاحب نے بڑی categorically کہا انہوں نے کہا کہ ہمیں کوئی search warrant لے کے جانے کی ضرورت نہیں ہے ہم نے evidence پنچوا دیا آپ کے لوگوں کو خان صاحب کے لیے جس میں evidence ہے کہ 30 سے 40 لوگ جو involved تھے وہ زمان پاک کے اندر ہیں پورا cordon off کیا زمان پاک کو کوئی اندر بار نہ ہو سکے اور 24 گھنٹے کے بعد ہم اندر جائیں گے اور سارا کچھ ہم برامت کریں گے آپ لوگ دیکھیں گے آج خان صاحب کی جو تقریر ہے اس پر خان صاحب نے دو باتیں کی ہیں ایک تب خان صاحب نے کہا ہے کہ حالات وہاں جا رہے ہیں کہ شاید خدا نہ خواستہ ٹکڑے بھی اکٹھے نام کرسکے پاکستان کے تو انہوں نے کہا اکل کریں ہوش کریں بات کریں الیکشن کروائیں تاکہ چیز آگے چلے پر اٹھا سیم ٹائم وہ فوج سے ہی اپیل کر رہے ہیں کہ آپ لوگ الیکشن کروائیں انہوں نے کہا وہ جو کروا سکتے ہیں وہ کروائیں اور اٹھا دوسری طرف وہ انہی کے ہیڈ کے اوپر اپنی اسیسینیشن کے الزام لگا رہے ہیں تو پھر کیسے بات چلے گی اس پہ مجھے جواب دیجئے گا اور دوسرا اگر یہ خان صاحب کے گھر میں پولیس داخل ہوتی ہے دوبارہ چوبیس گھنٹے کے بعد تو پھر آپ کے خیال میں حالات کدھر جائیں گے دیکھیں بات یہ ہے مالک صاحب اس ہر چیز کا اتناور ہوتا ہے آپ یہ دیکھیں کہ آج عمران خان کو یہ ایک دہشت گھٹ بنا کے پیش کر رہے ہیں آج یہ عمران خان کو یہ بنا کے پیش کر رہے ہیں کہ عمران خان جو ہے وہ اپنی پوچ کے خلاف معاملہ یہ ہے کہ فلے ان کے اپنے کچھ نہیں ہیں اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ عمران خان جو ہے وہ ڈگی والے وزیراعظم سے بات کریں جو کہ ڈگی میں بیٹھ کے وزیراعظم بنے تھے جو کہ ساور مٹھو کی بیٹھکوں سے مٹھگیں ہوتی ہوتی ملک احمد یار خان صاحب میرے بھائی بیٹھے ہیں انہی کے بساسر سے جب وہ وزیراعظم بن گئے اور اب ان کے ساتھ بات کرنے عمران خان جو ہیں عمران خان کے اوپر پہلے آپ نے کہا کہ عمران خان نے کرپشن ہے عمران خان نے دوشہ خانہ سے چیتیں چوری کی یہ بعد میں جب آپ کا ریکارڈ آیا پتہ چلا کہ آپ تو اس کے اندر سے سب کالا ہی کالا ہے عمران خان نے تو پیسے دے کے چیزیں نہیں ہیں آپ تو مفت گاڑیاں لے گئے پھر آپ نے عمران خان کے اوپر قاتلانہ حملہ کروایا ہماری ایف آئی آر درج نہیں کروای اس کے بعد آپ نے ایک سو چالیس سے اوپر ایف آئی آر نے درج کروا دی جس میں بغاوت لیکن فرق اس پہ تو آپ کے فرق اس پہ تو آپ کے اپنے پارٹی پریزیڈنٹ نے بیان دیا ہے کہ میں نے روکی تھی ایف آئی آر آپ کے پارٹی پریزیڈنٹ پرویز علیہ صاحب نے کہا ہے بھالک صاحب میں بھالک صاحب کون کتنا روک سکتا ہے آپ کی بہت زیادہ سیادی آپ کا صحافتی تجربہ ہے تو میں اس بات پہ وقت ضائع نہیں کرنا جاتا جو روک سکتے ہیں ان کی طاقت آپ کو معلوم ہے معاملہ صرف اتنا ہے کیا مجھے آپ بتائیں اس ملک کے حالات اچھے ہیں کیا آج لوگوں کو دو وقت کی روٹی میسر ہے کیا آج فیصل آباد میں پاور لوم چل رہی ہے لیکن مجھے یہ بتائیں کہ اگر پولیس گھوسی خانصہ کے گھر میں تو کیا ہوگا نہیں میں عرض کر رہا ہوں مالک صاحب میرا بڑا ساتھا سی عرض ہے ملک کے جو حالات ہیں پچاس پچاس ویسد میں مہنگائی جلے گی تو عمران صاحب کو آگ رہا ہے ملٹری کورٹ میں کیونکہ ابھی پچھلے جنہوں ایک ساتھ ہی ہیں انہوں نے کورٹ کیا کہ زوم میٹنگ میں انہوں نے نواز شریف کی سنی کرنے کہا جی فوج صاحب ہے عمران صاحب یعنی کہ آپ انتخابی میدان سے آپ آگ رہیں سپریم کورٹ کے اوپر آپ نے حملہ کیا ہوا ہے آپ ریڈ زون کا تقدس پعمال کرتے سپریم کورٹ کے باہر چلے جاتے ہیں عمران خان اسمہ پاد میں جائے تو 244 عمران خان کا پیچھا کرتی ہے جہشت کرتی کی مقدمات بنا دی جاتے ہیں ساری لیٹرشپ کو اندر ڈال دیا جاتا ہے میڈی بلیک آرڈ کر دیا جاتا ہے آرمی کی جنرل باجوہ نواز شریف تقریر کرے اس وقت فوج کا تقدس پعمال نہیں ہوتا مریم شہدر آرمی کی پناہ میرا سوال بڑا سمپل ہے پہلے پہلے میرے سوال کا پہلے جواب دیں اگر پولیس گھستی ہے خانصہ کے گھر میں تو کیا ہوگا پہلے اس پہ آ جائیں بنا باقی باتیں ہم کر چکے ہیں پہلے میں دیکھیں عمران خان کے گھر میں عمران خان تو آپ ایک سرچ وارنڈ لیتے سرچ وارنڈ لے آئیں آپ کو ہم دکھا دیتے ہیں یہ کہتے ہیں معلومات شیئر کر دی گئی ہیں آج میڈیا کا دور ہے آپ کی میڈیا میں بتا دیں وہ چالیس لوگ کون سے جو وہاں پر موجود ہیں میں نے ابھی آپ کا پروگرام شروع ہونے سے پہلے لاہور کا جتنا میڈیا ہے اس کو زمان پر گھر کے اندر داغرے کی ایکسس دے دی ہے وہ اپنے کیمروں کے ساتھ وہاں پر موجود ہیں اور ایک ایک کونے کا جا کے خود فوٹیج بنا رہے ہیں کیونکہ ہمیں ان کی پرانی وارداتوں کا پتہ ہے کہ جب یہ فورس کے ساتھ آئیں گے اور بغیر جو ہے وہ تمام راستے بند کر کے لوگوں کو گرفتار کر کے آئیں گے تو ان کا کیا ہے راستے میں جس کو مرضی ساتھ لے ہیں اچھا ایک چیز بتائیں پہلے خان صاحب نے کہا کہ چالیس لوگ مارے گئے آج انہوں نے کہا پچیس مارے گئے میں نے کل سوال خواجہ عاصف سے کہا تو ان کا بھی جواب وہی تھا جو بھی ملک صاحب نے کہا ملک صاحب نے کہا اگر پچیس لوگ مارے گئے ہیں تو ہمیں ان کے نام بتائیں بتائیں کہاں ان کے جنازے ہوئے آپ لوگ تو بقول ان کے ہر چیز ویڈیوز بند نہیں ہیں سوشل میڈیا اور ساتھ سا لوگ جو گولی ہیں جن کو لگی ہیں ان کے کوئی نام پتے کون سے آسپیٹل وہ ڈیٹیلز ہیں آپ کے پاس بہت اچھا مالک صاحب سوال انہوں نے کیا مجھے آپ یہ بتائیں کہ جو پچیس لوگ شہید ہوئے ہیں کہا ایک بار بھی چینل کے اوپر ان کا نام چلنے دیا سترہ لوگ تو فیصل آباد کے اندر زخمی ہیں تیرہ لوگ تو ایک جگہ گولیاں لگ کے زخمی ہوئے چار لوگ فاروق ڈیٹیلز ڈیٹیلز آپ شیئر آپ سوشل میڈیا پہ کیوں نہیں کہا ہم لوگ کنفرم کر دیں ہمارے پاس مالک ہمارے پاس ڈیٹیلز ہیں میں آپ تو شو کے بعد شیئر کر دیتا ہو ٹھیک ہے آپ اپنے چینل کے بزر اگروں کی فوٹیجز ان کی چلائیں گے ان کے تاثرات بھی وہ اسی طرح چلائیں گے ایک سوال مجھے اور بتائیں ایک سوال مجھے اور بتائیں مجھے ایک سوال آپ سے اور ہے مجھے کئی پر یہ محسوس ہوتا ہے کہ خان صاحب کو پتہ نہیں صحیح انفرمیشن ملتی ہے یا نہیں ملتی جلدی کر لیتے آج خان صاحب نے ایک سروے دکھایا یہ ریپبلک پولیسی ایک ریپبلک پولیسی تینگ ٹینک ہے جس کے مطابق انہوں نے دکھایا کہ اس سروے میں ہمیں ستر فیصد پاپلیرٹی ہے پنجاب میں ہماری اچھا اس پہ قاسم گراری صاحب نے ٹویٹ کیا ہے ہم نویمبر دوزار بائیس میں لانچ ہوئے اور اپنے ہی سائٹ پہ کہتا ہے کہ ہم فرس جینوری دوزار تئیس کو لانچ ہوئے پھر اس کے بعد جب ان سے پوچھا گیا ان کے کوئی تھے تارک مقصود چینہ صاحب تو جو میتھڈالوجی تھی انہوں نے میتھڈالوجی شیئر کی کی سروے کی 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 کتنے لوگ تھے تو اور یہ تین چار ماہ پرانی کوئی چیز ہے اگر اس طرح کے تینگ تینگ ہم نے دیکھے ہیں یہ پی ایم ایل این وغیرہ نے بھی بڑے استعمال کی ماضی میں ہر کسی کو جو سوٹ کرتا کرتا ہے اس طرح کے تینگ تینگ کے اوپر اگر چیئمن پی ٹی آئے پورا اپنا بیانیاں بنا دیں گے ستر فیصد اور وہ دی تینگ کے لوگ باقی بلنگ کر جائیں گے کیا یہ خطرناک سٹریٹیجی نہیں ہے دیکھیں مالک آپ نے بہت لمبا سوال کیا آپ کے سوال کا بڑا شورٹ سا جواب ہے کہ آپ اپنے ہی مرضی کے تجدیہ اکاروں کو فون کر لیں آپ اینکرز کو فون کر لیں آپ اسے پوچھ لیں کہ اگر کل الیکشن ہوتا ہے تو مجوریٹی سے جو ہے وہ کون سی پارٹی جیتے گی انتخابات یہی بجا ہے کہ الیکشن سے بات میں بحس نہیں کر رہا کیونکہ خانس صاحب نے ایک پٹیکلر دیٹا شیئر کیا تھا میں اس کے جو بیلڈ ایٹ ہے آپ اس کے سروے اٹھا کے دیکھ لیں یہ سرویز کے جو ہے وہ ادارے میں ان تمام سرویز کے اندر پاکستان تحریک احساب ان سے آگے ہے یہی بجا ہے کہ یہ بھاگ رہے ہیں سوٹ کرتا ہوتا تو یہ پوری الیکشن کروالے تھے انہوں نے گول کے اندر قانون کی دھجیاں اڑا لیں آپ صرف یہ بتائیں کہ مزاری کے اوپر تشدد کیا جا رہے ہیں خواتین کو ساتھ ساتھ روز حسب بیجا میں رکھا جا رہے ہیں عدالتوں میں پیش نہیں کیا جا رہا ایک سیکن رکیے فروغ یا رکیے گا ایک سیکن رکیے گا اس سوال میرے دل کے قریب ہے میں نے بھی ان سے پوچھنا ملک صاحب ایسے یہ بتائیں شہر یا افریدی صاحب کی اہلیہ ان کو کیا ملک صاحب کئی لوگ خواتین کے ساتھ جو ویڈیوز آرہے ہیں کیوں مجھے پہلے کچھ میرے بھی سوال ہیں جن کا جواب دیں آپ جو پولیٹیکل لبادے میں چھپے یہ ملیٹنٹ تھے ان کو اٹھا کر آپ پھر ان کو پولیٹیکل ڈسکورس میں ڈال رہے ہیں زیادتی تو آپ کر رہے ہیں میں اس وقت سے آپ کے سوال سن رہا ہوں آپ پوچھیں نا ان سے یہ سپورٹ کرتا ہے فروغ کور کمانڈر کے گھر پہ حملے کو یہ فروغ سپورٹ کرتا ہے شہدہ کی یادگار کو پامال کرنے آپ اسے فروغ سے پوچھے پہلے یہ سپورٹ کرتا ہے یہ مضمت کرتا ہے ایک بار ازادانہ تحقیقات ایک سیکنڈ یا روکیں ایک سیکنڈ ٹھہریں یا ٹھہریں روکیں میں ایک سیکنڈ میں مجھا بات کرنے دیں فروغ مجھے بات سوال آپ مجھے مجھے بات یہ ہے دیکھیں سوال میں ایک سیکنڈ پولیس کی انویسٹیگیشنز بیسٹ اپون دوز ایویڈنسز جس میں ان کے لوگ سٹارم کر رہے ہیں رینسیک کر رہے ہیں آرسن کر رہے ہیں ویڈیوز موجود ہیں لوگوں کی سٹیٹمنٹس موجود ہیں وہاں پر پولیس انجڈ پڑی ہے ان کو روکنے کے لیے ترلے کرتی بھی پولیس کھڑی ہے وہی پر جس آپ کے گھر کے اندر گھسے اس کو ایک آرپیو جا کر ان کے بلوائیوں سے چھڑوا کے لے کر آ رہے ہیں یہ ائر بیس پہ حملہ کر رہے ہیں ائر فورس کے ملازمین وہاں پہ شاتے دے رہے ہیں ویڈیو ایویڈنس موجود ہے ان کے فیس بوک اکاؤنٹس پہ ساری ڈیٹیل ہیں خود یہ پرووکیشنز کر رہے ہیں وچ ایویڈنس وچ انویسٹیگیشن وہ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ بھی گلٹی ہیں آپ ان کو سزا دے دیں ان کا افیشل کمینیکے بھی ایک سیکنڈ ٹھہر دیں مالک صاحب ہولڈ آن میں کہہ رہا ہوں کہ جب آپ ایک موب سیٹ کرتے ہیں اس کے اندر آپ سینکڑوں ہزاروں لوگ انوائٹ کرتے ہیں اپنے پروٹیسٹ کی کال پہ ان کو لاکر آپ ان کو پچھ کر دیتے ہیں اور ان کو آپ رین سیک اور آرسن وہ اس کی اپنا اجاز چودری اور علی چودری ڈینائی کرتے ہیں اس بات کو دونوں با بیٹا یہ جو لوگ وہاں پہ پیٹ اور میں جانتا ہوں ایک ایک بندے کو ہمارے ہلکوں سے ہیں یہ سارے انہوں نے پکڑ کے آگ لگا دی یہ سارے ملک میں یہ سیاست ہے کریں فرق حبیب اس کی مضمت پہلے پھر اگلی بات کرتے ہیں ایک دفعہ معافی مانگے اس چیز پہ یہ کونسا پولیٹیکل ڈسکورس ہے یہ بات سنیں میری دیکھیں ٹھریں انہوں نے میں چور کا میری ڈگنیٹی روڈ کی میں نے ماتھے پہ بل نہیں ڈالا پورا سٹیٹ کا اپریٹس پوری اسٹیبلشمنٹ پورے کوٹس پوری نیب انہوں نے میری اوپر چڑھائی میں نے برداشت کی میں نے ایک ایک جھوٹے الزام کا جواب دیا خندہ پیشانی کے ساتھ دیا اور یا یہ کون لوگیں یہ کیسی بات کر رہے ہیں اور ابھی پھر یہ کہ میں الیکشن اس لیے نہیں کرا رہا مجھے پتہ ہے کہ یہ عمران خان پاکستان توڑنے کی سازش کرنے اترا ہوا ہے مجھے پتہ ہے کہ یہ باہر سے پیسہ لے کر اس ملک کی سالمیت پر حملے کر رہے ہیں مجھے پتہ ہے کہ اگر ایک وقت میں الیکشن آنا ہوئے پنجاب کی حجمنی آپ نے کریئٹ کر دی باقی پروونسز چھوٹے صوبے پہلے شکو کو شواد کے شکار ہیں میری پولیٹیکل ریزنز ہیں الیکشنز کی مجھے یہ فروغ حبیب کیا یہ فیصلہ آپ خود ہی اپنے آپ کو جج جیوری بن گئے سپریم کورٹ جو مرضی کے آپ خود ہی فیصلے کر لیں میں سپریم دیکھیں مالک صاحب ایک سیکنڈ آئین گیا کھڑکی سے باہر سپریم کورٹ نہیں باہر روک لے آئین باعث رکھ کے پڑھیں گے تو ایک جمعہ ایسے ہی پڑھیں گے آپ آپ آئیسولیشن میں آرہا ہوں آپ ختم کریں let him finish his argument I'll come to you میں یہ کہہ میں نے آپ کے بندے سے پہلے کہا میں آپ کو یہ کہہ کہ یہ فیصلہ آپ بیٹھے وی کیلے تو میں سے سن لیں کہ فورن فنڈد ہیں آپ اگریزی پڑھتے ہیں بلکل پڑھتے ہیں آپ مجھے بتائیں کہ آپ ایک سینٹنس لکھ رہے ہیں constitution میں ایک سینٹنس لکھ رہے ہیں وہ ایک سکیم میں لکھ رہے ہیں جب تک آپ کے پاس نگران کا بندوبست نہیں ہوگا میں نے آپ کے لاسٹ پروگرام میں آپ سے کہا تھا کہ آپ ایک تکلیف کریں جو ڈیبیٹس تھیں at the time of framing of constitution اس میں یہ سوال اٹھ گیا تو 1973 میں تب ابھی نگران بھی نہیں تھی کہ اگر کوئی ایک سیاسی جماعت کسی سیاسی فائدے کے لیے completion of term سے پہلے چار اکائیوں میں سے کسی ایک کی اسمبلی توڑ دیتی ہے اور اس کے اندر انتخاب کو فورس کرتی ہے کہ میری حکومت پہلے وہاں بن جائے اور اس کے بعد مجھے وفاق میں حکومت قائم کرنے میں اور باقی صوبوں میں آسانی ہو جائیں اس کا حل کیا ہوگا تو تب جو framers of the constitution تھے اس constitution committee کے اندر تمام وہ جید رفقہ اکار جو 73 کینگ بنانے والے تھے ان سب نے یہ کہا کہ پاکستان کی سیاسی جماعتیں اس طرح کے نابالک اقدام کا سوچ بھی نہیں سکیں گے تو اس کو بیچ میں رکھنا نہیں چاہیے کیونکہ انتخابی sanctity کے لیے ایک وقت کا تیین ضروری ہے یہ وہ تفصیلات سپریم کورٹ کے اندر جب اٹورنی جنرل لے کے گیا تو وہ جو آنکھوں پہ پٹیاں باندے بیٹھے ہیں جج انہوں نے سنی نہیں مجھے بلا کر پوچھے بندیال صاحب میں جواب دیتا ہوں کیسے پڑھ سکتے ہیں وہ 218 کے بغیر اسے ایک شک اور نوے دن والی کو آپ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے تقریروں کا ریکارڈ آپ نے جمع کروایا ہم بالکل کہہ رہے ہیں سپریم وہ ہم فریمز ہم نے کہا اپنے اٹورنی جنرل سے کہ آپ یہ ڈیبیٹس لے جائیں فریمینگ آف کانسٹوشن کتابیں چھپی ہوئے ہیں باہر پڑی ہیں اس کے لئے کوئی پارلیمنٹ سے ریکارڈ نہیں لینا پڑتا فریمینگ آف کانسٹوشن کی ڈیبیٹس ہیں جب بھی کسی مسئلے کی حال سمجھ نہیں آ رہی ہوتی تو آپ انٹینٹ دیکھنے کے لیے ریورٹ کرتے ہیں تو وہ ایکشن کمیشن نے اب اپنی ریویو میں لگائی ہے میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں مالک صاحب دیکھیں اس کانسٹوشنل سکیم پہ آپ بیس کریں گے تو یہ فالٹ لائن ہے جو وہ غلط بات کر رہے ہیں کورٹ نے کیا کیا کورٹ کیا کہہ رہی ہے کورٹ کیسے کہہ رہی ہے یہ ہمیں سب پتہ ہے میں نے تو اپنی فریدل گورنمنٹ سے کہا میں نے کہا آپ کیا کر رہے ہیں میں نے کہا آپ فیصلہ کریں کہ اس بائسد لاب سائیڈ تین رکنی بینچ کے سامنے آپ پیش نہیں ہوں گے یار میں نے آپ کو دی وہ لسٹ وہ جو لڑکی ریمہ عمر ہیں جو بڑی اچھی امنٹ شیزر سکولر سولہ سترہ بیگس کیس دیز فور فائی ویئرز سٹارٹنگ فرم دس پین ایما تینگ سترہ مقدمے ہیں جس کے اندر یہ لوگ بیٹھے ہیں اور انہوں نے تباہی اتار دی فروغ میں یہاں بریک لے رہا ہوں میرے کان میں بار بار بریک کا کہا جا رہا ہے میں چاہ رہا ہوں بریک کے بعد آ کے آپ سے تاکہ آپ اپنا تسلی سے جواب دیتے ہیں تو بریک کے بعد جہاں بریک لیتے ہیں بریک سے بعد آپ ذرا کھل کے اس پر بات کریں جواب دیں جو ملک صاحب نے باتیں کی ہیں لیچھ لیکے بریک ڈاؤن جی بریک سے پہلے ملک احمد خان نے کافی باتیں کی تو فرق حبیب صاحب آپ رسپونڈ کریں لیکن پہلے ایک بات بتائیں بار بار ملک صاحب آپ سے ایک پہلے مطالبہ کر رہے تھے کہ آپ مضمت کریں جو سب کچھ ہوا ہے جو یہ جلائی گئی انسٹلیشنز جو شہدہ کے مانومنٹس کے ساتھ ہوا تو کیا آپ مضمت کرتے ہیں اس کی اور ساتھ معافی بھی مانگیں تو تو اسی بدائی جا رہے ہیں میں صدی بات کر رہا ہوں یہ فرق سے میں توقع کرتا ہوں کہ یہ کرے گا جی فرق کر رہا ہوں کہ کون سا قانون یہ اجازت دیتا ہے کہ آپ شہریہ فریدی کو پکڑنے کے ہیں ان کے ساتھ ان کی ہاؤس وائٹ جو خادون ہیں جن کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے آپ ان کو پکڑ کے دے جائیں آپ تیس دن کے لیے جو ہے وہ ان کو بھی ڈیٹین کر دیں پکڑ کے آپ خواتین کو ان کی بالوں سے پکڑ کے جو ہے وہ گھسیتیں اس کی مضمت انہوں نے کی ہے کیا انہوں نے جو شہید ہوئے ہیں ان کے ساتھ انہوں نے کوئی اظہارے انگردی کا کوئی بیان چلایا جو لوگ زخمی ہوئے ہیں وہ پولیس کی گولیاں سے زخمی ہو رہے ہیں کیا ان کے لیے انہوں نے کوئی یہ تو ان کو یہ ان کو شہید نہیں مانتے ہیں یہ ان کو شہید نہیں مانتے ہیں یہ تو کہتے ہیں کہ وہ مجرم ہے وگر وہ مارے گئے ہیں تو مارے گئے ہیں یہ تو شہید نہیں مانتے ہیں لیکن انہوں نے کہا ہے کہ وہ ان کے رسی تو وہ شہید ہیں نہیں نہیں سن لیں نا مجھے آپ بتائیں شہادت اور ہلاکت دو علیہ دا چیزیں ہیں آپ میرے گھر پہ حملہ کریں اور آپ وہاں پہ اس کو رینسک کرنے کے لیے آ رہے ہوں اور اگر میں اس کو ڈیفنس میں ریٹیلی اول تو یہ جو بات ہی کر رہے ہیں جھوٹی ہم کہہ رہے ہیں ڈیٹا دیں بالکل نانسنس کہہ رہے ہیں پوری طرح رسٹرین کیا گیا یہ آدمی اس کو بنوانا چاہتا تھا جلیاں والا باگ ٹائپ انسیڈنٹ ہوئی یہ ایک بالکل ایسا تاثر چاہتا تھا کہ وہاں پہ جب یہ حملہ آور ہوں گے تو ان لارڈ سکیل روکنے کے لیے فائر ہوگا لارڈ سکیل اس پہ علاقتے ہوں گے یہ اس کی سازش تھی ہیٹس آف تو ایپلوڈ نیٹ وٹ دا ملیٹری ڈڈ رسٹینٹ کا مظہرہ کیا بہترین انہوں نے رسٹینٹ کیا بات چیت نہیں ہو سکتی مالک صاحب آپ یہ جو بات کر رہے ہیں عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ آپ لوگوں نے پٹ کر لیا جان کے فوج کو آپ سے لڑوا رہے ہیں ہمارا کیا تعلق ہے اس چیز سے مانگتے رہے یہ فوج سے حمایت کے میری حکومت قائم رکھو اور اس کے بعد اکساتے رہے لوگوں کو کہ فوج کے گلے پڑھو اور یہ آج انکمبنٹ چیف کے خلاف بھی ایسی تھے اور پہلے بھی ایسی تھے یہ بالکل ایک فضول بات کر رہے ہیں میں آپ کو شہادت ہلاکت والی بات میں نے آپ کو کہہ دی اور تیسری بیفوریو گو ٹو فرخ آخری بات یہ کیسی ان کی پوزیشن ہے یہ کہہ رہے ہیں ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ آپ کئی وقت بہت نہ گزر جائے ہوش کے نہ خون لیں میں صرف فرخ سے کہتا ہوں چلیں چھوڑے مجھے نہیں ہونی چاہیے مین ہینڈلنگ خواتین کی اگر کسی نے کیا ہے غلط کیا ہے میں اس کی بھرپور مضمت کرتا ہوں اس عثمان میرے چھوٹے بھائیوں جیسا ہے مجھے بڑی سخت تکلیف ہے اس پوری فیملی کے ساتھ بیونڈ پارٹی لائنز ہے میں سننے بعد لیکن یہاں میں ایک بات کہوں اگر مجھے یہ تکلیف ہے کہ عثمان کے گھر میں یہ کیوں ہوا ہے تو مجھے یہ بھی تکلیف ہے کہ جو یہ بلوائی لوگوں کے گھروں میں گز گئے اور جا کے گھروں کو جلا دیئے فاروق ایک بات بتائیں یہ چیزیں تو دونوں کا پرسپیکٹیف بڑے کلیر ہیں لیکن یہ جو آج آپ کے ایڈیشنل جنرل سیکرٹی آمر کیانی نے ریزائن کر دیا ادھر سے ایم اے نے کراچی سے کر دیا پھر ایک ٹکٹ ہولڈر نے آپ کا ٹکٹ واپس کر دیا کیا اب سیریسلی توڑ پورٹ شروع ہوگی آپ کی جماعت میں دیکھیں بات یہ ہے کہ جب آندھی آتی ہے تو سب سے پہلے درختوں سے جو کمزور پتے ہوتے ہیں اور آپ کے علمے لوگوں کے اوپر دباؤ ہے ہر شخص کی ایک اپنی سکت ہے اس کو برداشت کرنے کی چونکہ انہوں نے کوئی بات خان صاحب سے متعلق نہیں کی تو میں بھی کسی کے متعلق تو بات نہیں کرنا چاہتا یہ ان کا فیصلہ ہے وہ رہنا چاہتے رہتے نہیں رہنا چاہتے ان کی مرضی ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک امساف عوام کے اندر اسی طرح مضبوط ہے اور عمران خان کی مقبولیت عوام کے اندر اسی طرح بڑھ رہی ہے اور کسی صورت بھی آپ پاکستان کی واحد وفاقی جماعت کو آپ دیوار سے باہر لگا کر اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ سیاسی نظام کو چلا لیں گے جمہوری نظام کو چلا لیں گے تو آپ ایک سال میں کامیاب ہو چکے ہوتے ہیں آپ کے ساتھ ساری طاقتیں موجود ہیں آپ کو ہر طرح سے چلانے کی کوشش کی گئی ہے لیکن آپ نہیں چل پا رہے ہیں آج آپ ملک کو بینک دیوارڈی یہ بات تو فروغ ٹھیک کرے انڈ ایڈ 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 حال تو الیکشن ہے نا الیکشن ہو جائے تو مالک صاحب میں آپ سے بار بار یہ کہہ رہا ہوں دیکھیں اگر آپ نے ملٹری کوٹ سے آدھے سے زیادہ لوگوں کو سزائیں دلوانی پھر کون سا لیکشن ہوگا ایسے نہیں وہ سزائیں میں نے کوئی کوئی اس لیے دلوانی ہے کہ مجھے ان کی شکل پسند نہیں ہے انہوں نے جو کام کی ہیں اگر اس کی سزا یہ ہے تو اس لیے ہوگی لیکن الیکشنز کی بات پہ دیکھیں میں سن ستر میرے آگے ہیں میں نے اپنے تجربے سے سیکھا ہے انتخاب جو بھی ہوا ہی نہیں اور وہ اتنا متنازع ہے یعنی آپ ایک ایک پولیٹیکل ایکسپیڈنسی کرتے ہیں اور اس کے نتیجے پہ انتخابی عملداری سے لوگوں کا اعتماد اٹھانا چاہتے ہیں یہ بھی آپ کے ساتھ اشتر ہیں مجھے فرخ پہ سمپتی میری ان کے لیے ہے فرخ کے لیے مجھے ان کے احترام بھی ہے میں ان کو اس طرح سے ٹریٹ نہیں کرتا لیکن میں میری ایک پوزیشن ہے جو عمران خان کے بارے میں جو آپ پہ کیا باتیں سن رہا لگتا ہے کہ اور آپ بڑے کلوز اور دیفینس پہ بھی ایڈوائزر ہیں کہ آپ زیراعظم سے ملتے ہیں بات چیت بھی ہوتی ہے کہ ایک ٹوٹل بہت بڑے ہم کانفلک کی طرف بڑھ رہے ہیں اس سے بھی بڑا تصادم ہوگا اور یہ شاید شروع تھا تصادم کی یہ آخیر نہیں ہے نہیں دیکھیں اسٹیٹس جب اپنی اس ایرویجن آف ڈگنیٹی پہ کیا کریں وہ اس پہ پھر اپولوجسٹ بن جائے کہ یہ ایک آدمی کی اناک کیا گے سب نے گھٹنے ٹیکنے ہیں آپ عمران سے ایک کام کروائیں اسے کہیں کہ پہلے تسلیم کریں ندامت کا اظہار کریں معافی مانگیں پاتچیت کرنے کے لیے ہم بھی اپنی آواز اٹھا دیں چلیں آپ کا بہت شکریہ فاروق آپ کا بہت شکریہ ہم تو بھائی کسی سے کچھ نہیں کروا سکتے لیکن میں ایک چیز پہ ضرور کومنٹ دینا چاہوں گا کہ جو لوگ ذمہ دار ہیں بھلیں پکڑیں جو مرضی کریں لیکن کچھ جنرلیسٹ اٹھائے گے پھر عمران ریاض خان وہ بھی اٹھائے گے پھر وہ اب مسنگ ہے اگر کسی پہ کوئی کیس بنتا ہے چاہے وہ جنرلیسٹ ہو چاہے کوئی بھی آدمی ہو آپ بلکل اریسٹ کریں آپ بلکل ان کو عدالتوں میں پیش کریں یہ مسنگ پوسنز والا سلسلہ نہیں ہونا چاہیے جنرلیسٹ کے بڑے کلیرلی ایک پلیٹیکل پارٹی کے حق میں ویوز ہیں اور عمران کے بلکل ہیں لیکن یہ وجہ کسی کے اریسٹ یا غائب ہونے کی نہیں ہے اگر تو وہ کسی ایسی ایکٹیوٹی میں انوالڈ ہیں تو چلیں اس پہ دلیل دیں اس پہ مقدمہ کریں لیکن آئے ہوپ یہ ٹرنڈ رکھنا چاہیے دوسرا خواتین کے ساتھ جو بھی انسیڈنٹس ہوئے ہیں ایم گلیڈ کہ ملکہ نے بڑا سٹرانلی کنڈیم کیا ہے لیکن اس کے رسپونسبل لوگوں کے خلاف بھی ایکشن ہونا چاہیے اور بھی ہوپ کہ دونوں سائیڈز آپس میں بات کریں گی بکوز یہ لگ یہ راہ ہے کہ ہم ایک بہت بڑے تصادم کی طرف جا رہے ہیں کیا پاکستان کا اس کو متمحل ہو سکتا ہے اجازت دیجئے اللہ حافظ